بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ایسی کی ماتھمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ایسی میں جو ماتھمیٹیکل میتھڈ کی بک ہے اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر ون شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے ٹرگنو میٹری ٹھیک ہے آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ نے اس چیپٹر کی دو موسٹ امپورٹن ایگزمپلز کو سولف کرنا ہے جو کہ پیپر میں کئی دفعہ آ چکی ہیں تو اس میں کہتا ہے کہ سیپریٹ ریال اینڈ ایمیجنری پارٹ اس میں ہم لوگ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ریال پارٹ اور ایمیجنری پارٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے دو پارٹ ہیں ہمارے پاس پارٹ نمبر ون ہے یہ ٹین انورس انٹو ایکس پلس آئیوٹا وائی اور دوسرا پارٹ ہے ہمارے پاس سین انورس انٹو کاز تھیٹا پلس آئیوٹا سین تھیٹا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ پارٹ نمبر ون کو سولف کرتے ہیں اس کے بعد پارٹ نمبر ٹو کو سولف کریں گے پارٹ نمبر ون ہمارے پاس یہ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن سب سے پہلے آپ لوگ کیونکہ ہم لوگ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ریال پارٹ اور ایمیجنری پارٹ ہم لوگ لیٹ کر لیں گے کہ اس میں ریال پارٹ ہمارے پاس الفا ہے ٹھیک ہے الفا پلس آئیوٹا بیٹا یہ ہم لوگ لیٹ کر لیتے ہیں یہ کس کے برابر ہے جو مین فنکشن دیا ہوا ہے کیا ہے ہمارے پاس ٹین انورس ایکس پلس آئیوٹا وائی ٹھیک ہے یہ آگیا اس کو آپ لوگ ایکوئین نمبر ون کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب اس کا لے لیں آپ لوگ کانجوگیٹ تو یہاں پہ لکھیں گے ٹیکنگ ٹیکنگ کانجوگیٹ ٹیک ہے ٹیکنگ کانجوگیٹ کانجوگیٹ کیسے لکھتے ہیں جہاں پہ آئیوٹا ہو وہاں پہ منس آئیوٹی پروٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا الفا منس آئیوٹا بیٹا اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹین انورس ایکس منس آئیوٹا وائی مطلب آئیوٹا کی جگہ آپ پہ منس آئیوٹا پروٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گی کوئی دوسری ایکوئین ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے find out کرنا ہے real part اور imaginary part مطلب ہم لوگ نے find out کرنا ہے alpha کی value اور اس کے علاوہ ہم لوگ نے find out کرنی ہے beta کی value تو ہم لوگ کیا کریں گے equation 1 اور 2 کو add بھی کر لیں گے اور subtract بھی کر لیں گے add کریں گے تو alpha کی value آ جائے گی اور subtract کریں گے تو beta کی value آ جائے گی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلی equation کو add کر دیتے ہیں دوسری equation سے left hand side سے left hand side add کریں گے اور right hand side سے right hand side add کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا alpha plus iota beta plus alpha minus iota beta is equal to یہ ہمارے پاس آ جائے گا tan inverse x plus iota y plus tan inverse x minus iota y ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ان کو ہم لوگ نے کیا کیا add کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ فارمولے بھی ہیں جو ہم لوگ first year میں پڑھ چکے ہیں وہ فارمولے بھی ہم لوگ یہاں پہ ان کا استعمال کریں گے تو یہ plus ka iota beta یہ minus ka iota beta cancel alpha plus alpha کس کے برابر ہو جائے گا two alpha ٹھیک ہے یہ فارمولا بن رہا ہے ٹھیک ہے درمیان میں کیا ہے پلس یہ فارمولا آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ 10 inverse a plus 10 inverse b ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 10 inverse a plus b ٹھیک ہے divided by one minus a b یہ فارمولا ٹھیک ہے تو اسی کے ایکارڈنگ یہ والا جو result دیا ہوا ہے یہ اس side میں دیا ہوا 10 inverse a plus 10 inverse b کی شکل میں دیا ہوا اس کو اس شکل میں چینج کر دیں گے تو فارمولا کے ایکارڈنگ کیا آ جائے گا 10 inverse a plus b a کی جگہ پہ x plus iota y لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے x plus a plus b b کی جگہ پہ کیا ہے x minus iota y x minus iota y ٹھیک ہے divided by یہ آ جائے گا one minus a a کی جگہ پہ x plus iota y اور b کی جگہ پہ x minus iota y ٹھیک ہے یہ آ جائے گا یہ اور یہ کیا ہو جائیں گے آپ پس میں کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو result آ جائے گا وہ آ جائے گا کچھ اس type کا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 alpha is equal to 10 inverse 10 inverse x plus x کتنا ہو جائے گا 2x اور divided by one minus یہ ہے x plus iota y into x minus iota y a plus b a minus b کیا ہوتا ہے a کا سکیار minus b کا سکیار تو یہ دونوں کا سکیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 10 inverse 2x divided by one minus x سکیار plus y کا سکیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 2 alpha ہمارے پاس آ جائے گا is equal to 10 inverse 10 inverse 2x divided by یہ آ جائے گا one minus x سکیار minus y کا سکیار ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم لوگ نے کیونکہ ہم لوگ نے just value find out کرنی تھی alpha کی تو alpha ہمارے پاس آ جائے گا alpha ہمارے پاس آ جائے گا is equal to one over two 10 inverse 10 inverse 2x divided by one minus x سکیار minus y کا سکیار ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا real part یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس real part کا انصر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ نے equal one کو two میں سے subtract کرنا ہے جیسے subtract کریں گے تو ہمارے پاس beta کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ left hand side سے left hand side subtract کریں گے اور right hand side سے right hand side subtract کریں گے تو یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ لکھ لیں کہ one equal کو two equal سے subtract کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا alpha plus iota beta minus alpha minus iota beta is equal to یہاں جائے گا 10 inverse x plus iota y minus 10 inverse x minus iota y ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا alpha plus iota beta minus کو multiply کریں گے تو یہاں جائے گا alpha plus iota beta is equal to یہاں جائے گا 10 inverse x پلس آئیوٹا y منس ٹین انورس x منس آئیوٹا y ٹھیک ہے پلس الفہ سے منس الفہ کینسل آئیوٹا بیٹا پلس آئیوٹا بیٹا کس کے برابر ہو جائے گا ٹو آئیوٹا بیٹا ٹھیک ہے یہ فارمولا بن رہا ہے ٹین انورس a منس ٹین انورس b اگر درمیان میں منس ہو تو فارمولے کے مطابق فارمولے کے مطابق اگر یہاں پہ دیکھنا غور کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اگر درمیان میں منس آ جائے تو فارمولا کیسے بنے گا وہ تھوڑا سا غور کر لیں آپ لوگ دیکھیں اگر یہاں پہ بچو آتا ہے منس ٹھیک ہے منس تو یہاں پہ بھی منس آئے گا اور یہاں پہ کیا آ جائے گا پلس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ فارمولے میں چیننگ ہوتی ہے یہ فرس ٹیر میں آپ لوگ پڑ جو کین کے پروف بھی میں نے کروا دیئے تھے تو فارمولے کے مطابق یہ کیا آ جائے گا یہاں پہ ٹین انورس ٹھیک ہے ٹین انورس کیا ہے فارمولے کے مطابق اے منس بی تو یہاں جائے گا ایکس پلس آئیوٹا وائی منس ایکس منس آئیوٹا وائی اے منس بی ڈیوائیڈ بائی کیا ہے ون پلس اے بی ایکس پلس آئیوٹا وائی اور یہ ایکس منس آئیوٹا وائی آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا ٹو آئیوٹا بیٹا از ایکول ٹین انورس ٹین انورس یہ آ جائے گا ایکس پلس آئیوٹا وائے منس ایکس پلس آئیوٹا وائے اور ڈیوائیڈڈ وائے یہ آ جائے گا ہمارے پاس ون پلس اے پلس بی اے منس بی کیا تھا اے کا سکیئر منس بی کا سکیئر ٹھیک ہے تو یہ اور یہ کٹ جائیں گے اپس میں تو اس کے بعد یہ جو ٹین ہے اگر دوسری طرف لے جائیں تو ٹین انورس ہے یہاں پہ ہو جائے گا ٹین ٹین ٹو آئیوٹا بیٹا is equal to یہ آ جائے گا آئیوٹا وائے آئیوٹا وائے کتنا ہو جائے گا ٹو آئیوٹا وائے اور ڈیوائیڈ بائے یہ آ جائے گا ون پلس ایکس کیار پلس وائے کا سکیار کیونکہ آئیوٹا سکیار کی ویلیو کس کے برابر ہوتی ہے منس ون کے یہاں پہ منس منس پلس ہو جائے گا اب ٹین ٹو آئیوٹا بیٹا کا فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس آئیوٹا ٹین ایچ ٹو بیٹا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ٹو آئیوٹا وائی دیوائیڈ بائی وان پلس ایک سکیر پلس وائی کا سکیر آئیوٹا سے آئیوٹا کیا ہو جائے گا آپس میں کٹ جائیں گے آئیوٹا سے آئیوٹا کیا ہو جائیں گے آپس میں کٹ جائیں گے اور اس کے بعد اس میں سے کیونکہ ہم لوگ نے جسٹ بیٹا کی ویلو نکال لیتی تو ٹو بیٹا is equal 2 ہو جائے گا 10H دوسری طرف inverse ہو جائے گا 10H inverse یہ آ جائے گا 2Y divided by 1 plus X square plus Y کا سکیر اور بیٹا ہمارے پاس آ جائے گا یہ 2 multiple they divide ہو جائے گا 1 over 2 10H inverse 2Y divided by 1 plus X square plus Y کا سکیر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا imaginary part ٹھیک ہے یہ اس کا انسر alpha ہمارے پاس کیونکہ real part تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے start میں let کیا تھا alpha plus iota beta یہ real part ہے اور یہ imagine reward ہے تو ہم لوگ انہیں alpha کی value بھی نکال لی اور beta کی value بھی نکال لی تو یہی اس کا کیا ہو جائے گا solution ہو جائے گا تو آئی تھے کہ یہ question number جو ہمارے پاس یہ example ہے اس کا first part اچھے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا گیا ہوگا اب ہم لوگ کرتے ہیں اس کا second part اس کو solve کرتے ہیں جی student تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا second part ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ solve کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے جس طرح ہم لوگ نے کیا تھا اس کا first part اس سے ملتا جلتا part ہے تو سب سے پہلے solution میں آپ لوگ let کر لیں گے کہ ہم لوگ نے کیونکہ real اور imaginary part find out کرنا ہے تو let کر لیں گے کہ alpha plus iota beta کس کے برابر ہے ہمارے پاس sin inverse sin inverse یہ آجائے گا cos theta plus iota sin theta ٹھیک ہے یہ sin دوسری طرف inverse ہو جائے گا تو sin آجائے گا ہمارے پاس alpha plus iota beta is equal to یہ آجائے گا cos theta plus iota sin theta ٹھیک ہے یہ آجائے گی ہمارے پاس اس کو چاہے مزید آگے بھی solve کر سکتے ہیں یہ تو فارمولا ہمارے پاس بن جائے گا sin alpha plus beta ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ لوگ first tier میں پڑھ چکے ہیں کہ sin alpha plus beta ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ لوگ alpha plus beta کس کے برابر ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ٹھیک ہے یہ فارمولا اس کے مطابق اس کو فن کر لیتے ہیں تو یہ آجائے گا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس cos theta plus iota sin theta اب یہ فارمولا بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ cos iota beta کس کے برابر ہوتا ہے cos h beta اور sin iota beta کس کے برابر ہوتا ہے iota sin h beta ٹھیک ہے اس کے برابر ہوتا ہے تو اس کو اور اس کو اسی شکل میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا sin alpha cos h beta is equal تو بلکہ یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس پلس iota cos alpha sin h beta is equal to یہ آجائے گا ہمارے پاس cos theta plus iota sin theta ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم لوگ نکالتے ہیں ریال پارٹ اور ایمیجنری پارٹ ریال پارٹ ایسے پارٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ iota نہیں ہوتا اور ایمیجنری پارٹ ایسے پارٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ iota ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں فار ریال انڈ ایمیجنری پارٹ ٹھیک ہے ریال پارٹ ریل پارٹ اس طرح لکھ لیتے ہیں یہ ریل پارٹ ہے یہ بھی ریل پارٹ ہے کیونکہ ان کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے تو یہ آ جائے گا سائن ایلفا ایچ بیٹا ایس ایکول کس کے برابر قاز تیٹا اس میں سے قاز ایچ بیٹا نکال لیں تو یہ آ جائے گا لیں اسے پاڤ آئیوٹا آئیوٹا دیوائیڈ بائی سے آ جائے گا سائن ایلفا تھیکے اس کو آپ لوگ ایکس کا نام دے دیں اب اس کے بعد امیج جنری پارٹ یہاں پہ لکھتے ہیں امیج جنری پارٹ کے ساتھ کیا ہے کاز الفہ سین ایچ بیٹا کاز الفہ سائن ایچ بیٹا ایز ایکول ٹو یہ آ جائے گا سائن آف تھیٹا اس میں سے سائن ایچ بیٹا نکال لیں تو سائن ایچ بیٹا ایز ایکول ٹو آ جائے گا ہمارے پاس سائن تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائی یہ آ جائے گا کاز آف الفہ یہ اس کو مساوط نمبر یا ایکولین نمبر ٹو کا نام دے دیں اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ایکولین ون اور ٹو کا سکیرنگ بھی لے لیتے ہیں اور ان کو سبٹریکٹ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے نکالنا ہے الفہ اور بیٹا کی ویلیو تو آپ لوگ کیا کریں کہ ون کا سکیر بھی لے لیں اور ٹو ایکولین کا سکیر بھی لے لیں اور ان کو سبٹریکٹ کر دیں تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایسے کریں گے رائٹ ہنڈ سائٹ سے رائٹ ہنڈ سائٹ سپریکٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس cause H بیٹا اس کا ہول کا سکیئر منس سائن H بیٹا اس کا ہول کا سکیئر is equal to یہ آ جائے گا cause theta divided by sine alpha اس کا ہول کا سکیئر منس سائن theta divided by یہ آ جائے گا cause alpha اس کا ہول کا سکیئر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ان کا سکیئر اوپن کر دیں گے دونوں سے ایڈوں سے سکیر اوپن کریں گے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس ڈ سکیر بیٹا minus سائن ڈ سکیر بیٹا is equal to یہ آجائے گا ہمارے پاس چائر چیر چیر پیٹا divided by سین سکیر آلفا ، منس سین سکیر چیر چیر دیوائیر بیٹا کہ آجائے گا بروبہ سین سکیر بیٹا تّالٹے باری باقی ہمارے پاس اس کا ال سیم لیں گے لیں گے تو یہ آ جائے گا سین سکر الفا ملٹیپل آئی کر دیتے ہیں جب دونوں طرف ملٹیپل آئی کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا سین سکر الفا کان سکر الفا اور یہ آ جائے گا کیونکہ کینسل ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا cos²θ cos²α منس sen²θ sen²α اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ سٹیپ غور سے سمجھنا ہے اس کے بعد ایسے سمجھیں کہ کوئی question ہمارا solve ہو گیا آپ لوگ cos²α cos²α sen²θ کو رہنے دیں باقی کو جس طرح first year میں ہم لوگوں نے fundamental identity کی فارمولے پڑھے تھے اس کے مطابق change کر دیں ٹھیک ہے تو sen²α کس کے برابر ہوتا ہے one منس cos²α اور یہ آ جائے گا cos²α ٹھیک ہے میں نے کیا کہا ہے کہ cos²α کو بھی رہنے دینا ہے cos²θ کس کے برابر ہو جائے گا one منس sen²θ ٹھیک ہے one منس sen²θ اور یہ آ جائے گا cos²α منس یہ آ جائے گا sen²θ اور sen²α کس کے برابر ہوتا ہے one منس cos²α اب ان کو آپس میں multiply کر کے ان کو simplify کر لینا ہے ٹھیک ہے تو دونوں طرف ان کو multiply کرتے ہیں cos²α کو اندر multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا cos²α منس cos کی power 4α cos کی power 4α ہے ٹھیک ہے کیونکہ angle alpha ہے cos²α منس sen²θ اور یہ آ جائے گا cos²α منس sen²θ کو اندر multiply کریں گے تو sen²θ اور یہ آ جائے گا منس منس یہ sen²θ کو اندر multiply کریں گے تو منس منس پلس یہ آ جائے گا sen²θ cos²α alpha ٹھیک ہے تو یہ منس پلس 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 کٹ جائیں گے یہ بھی کٹ جائیں گے کیونکہ دونوں طرف سے ہیں دونوں پلس پلس کی ہیں تو جب پلس منس کا لیفٹ سائٹ پر لے جائیں گے تو کٹ جائیں گے باقی ہمارے پاس بچ جائے گا یہ منس cos کی power 4 alpha cos کی power 4 alpha اور منس sin سکیر theta ٹھیک ہے یہ بڑھ جائے گا منس منس کاٹ دیں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں cos square alpha ٹھیک ہے cos square alpha اس کا hole کا square اور یہ ہو جائے گا sin theta اس کا hole کا square منس منس کاٹ گیا دونوں طرف سے دونوں طرف square root لیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس cos alpha is equal to اس میں سے ہم لوگ نے نکالنا ہے alpha ٹھیک ہے alpha نکالیں گے تو alpha is equal to یہ cos دوسری طرف inverse ہو جائے گا تو cos inverse یہ آ جائے گا sin theta square روٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا real part ٹھیک ہے یہ اس کا answer اب ہم لوگ نے find out کرنا image general part تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس given given تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچوں given تھا کہ ہمارے پاس sin h beta کس کے برابر تھا sin theta divided by cos alpha sin theta divided by cos alpha ٹھیک ہے تو equation 2 سے sine h beta کس کے برابر تھا sin theta divided by cos alpha تو cos alpha کس کے برابر sin theta so care root ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا sin theta divided by sin theta square root ٹھیک ہے یہ آجائے گا اب اس میں سے کیوں کہ ہم لوگوں نے بیٹا نکالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک جیسے کوئی function آجائیں یہ ایک جیسے constant آجائیں ایک کے اوپر سوٹ drauf ویڈ Eth heating ایک کے اوپر سکے روٹ ہو ایک کے اوپر سکے روٹ نہ ہو تو جس کے اوپر سکے روٹ نہیں ہوتی اس کو دو دفعہ سکے روٹ میں لے کے لے سکتے ہیں تو یہ آجائے گا سائن Nice سکے روٹ کس کے برابر آجائے گا ہمارے پاس سائنiin جیب سکے روٹ ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا سائن ثیٹہ سکے روٹ ٹھیک ہے تو سائن اچ بیٹا کس کے برابر آ جائے گا ہمارے پاس سائن تھٹا سوچئر روٹ اس میں سے کیونکہ ہم لوگ نے value find out کرنی ہے کس کی بیٹا کی value find out کرنی ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس equal to ہو جائے گا سائن اچ انورس اور بریکٹ میں کیا آ جائے گا سائن تھٹا سوچئر روٹ میں یہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے کہ کمپلیکس نمبر میں اگر ہمارے پاس وائی کوئی فنکشن ہے مطلب سین ایچ انورس زی کے برابر ہے تو اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ہوتا ہے اس کا میں نے پروف بھی آپ لوگ کو کرویا تھا کہ یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے لاغ زیڈ پلس زیڈ سکیئر پلس ون تو یہ اسی فارم میں دیا ہوا یہ اس فارم میں دیا ہوا تو اس کو ہم لوگ اس فارم میں چینج کر دیں گے زیڈ کی جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے سین تھیٹا سکیئر روٹ لکھا ہوا ہے تو بیٹا ہمارے پاس آ جائے گا یہ بیٹا ہمارے پاس آ جائے گا لاگ نیچرل زیڈ کی جگہ پہ سین تھیٹا سکیئر روٹ پلس سکیئر روٹ میں کیا آ جائے گا یہاں پہ فارمولے کے مطابق سین تھیٹا سکیئر روٹ اس کا ہول کا سکیئر پلس ون تو یہ اور یہ کٹ جائے گا تو بیٹا کی فینلی ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی یہ ہی ہمارے پاس امیجنری پارٹ ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ فائنڈ اوٹ کر لیں گے ریال پارٹ اور امیجنری پارٹ سین تھیٹا سکیر روٹ پلس یہ آ جائے گا ہمارے پاس سین تھیٹا پلس ون یہ ہمارے پاس امیجنری پارٹ اور یہ اس کا سلوشن یہ دونوں پارٹ اس وجہ سے میں نے کروا دیئے کوشش کیجئے جو سٹیپ سمجھنا ہے وہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ